اخلاص کا تعلق اللہ سے ہے اخلاص اللہ کا حق ہے اخلاص کس کا حق ہے اللہ کا وَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ عبادت قرآن اللہ کی اپنے دین کو اخلاص بلا بنا کر کے اخلاص اللہ کا حق ہے اس کا حق ہے اخلاص نہیں تو اللہ کچھ نہیں دے گا کیوں کہ اس نے اللہ کا حق حدہ نہیں کیا ہے اس نے اللہ کا حق حدہ ہی نہیں کیا ہے تو کیا دے اس کو کیا بھی لیا تو اخلاص اللہ کا حق ہے اور ان سا بننوں کا حق ہے مخلوق کا حق ہے کہ جو اپنے لئے پسند کروگے وہی دوسروں کے لئے پسند کروگے جو اپنے لئے نہ پسند کروگے وہ دوسروں کے نہ پسند کروگے یہ یہ اصولی بات یہ اصولی بات اس لئے انصاف انصاف کرنکتہ کونسا ہے انصاف کروگو جو اور انصاف سے آگے انصاف سے آگے ہے کہ احسام کروگو یہ تو تیرا حق تھا یہ ہماری طرف سے احسام ایک آدمی تھا جو تانگا چاہتا تھا گوڑا گاڑی اور انصاف کے زمانے میں جب حضرت اس وقت میں یہ بسیں ہیں اور اب ہے وہ نہیں تھا کوئی سیشن پر جانا ہے تو وہ تانگا گوڑے والی گاڑی ایک مسلمان تھا اس کا تانگا تھا تو وہ ہر وقت اس کو انداز ہو جائے کہ حضرت کوئی سیشن جانا ہے تک گاڑی لگا جائے کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا اچھی بات ہے اس کی خیلت تو اس کا قرآیات ہے ہوتا تھا یہ تھا جزا کرلہ میں ہوں قرآی ورائی کو جزا کرلہ ایسا ہے یہ غلط ہے ہمارے جماعت دوانوں کا لہم دین ساف ہونا چاہیے یہاں یہ نہیں کہ سب جزا کرلہ میں جل جاوے کسی سکھل منگوائی پیشے نہیں دیئے چاہی منگوائی پیشے نہیں دیئے باہ ہاں بزرگی کی مطمئے چاہی منگوائی پیشے نہیں دیئے وہ کتے پیشے چاہی کے ہوئے ہیں ہاں ضروری ہے اس کا حق ہے پھر وہ شکایت کرے گا نو روپی کی چاہی آئی تھی خود یہ نہیں دیسے جزا کرلہ میں سامیل ہو گئے یہ بھی انسان کے لئے یہ بھی اور یہ کتنے پیشے ہوئے تو اپنے گھر سے تو لائے آئے نہیں دکان سے لائے آئے میں جا پا تو مجھے بھی دکان میں پیشے دینے پڑ دے تو لائے تو تجھے دینے پڑ دے پیشے لے لیں سمجھنا ہے یہ بات تو اس کا قرآن کیا تھا بارہ آنے یعنی آج کے پچھتر پیشے روپے میں پچھتی پیشے کام پہلے آنے سالتے تھے انگلزوں کے دمانے میں روپے کے سولہ آنے ہوتے تھے اب سو پیشے ہو گئے تو اس کے بارہ آنے تھے حضرت رحمد اللہ لے سبر کرتے تھے اور اس کو پورا روپیاں دے دے تھے تو یہ خرماتے تھے بھائی بارہ آنے تو آپ کا حق ہے اور پچیس پیشے سے ہماری طرف سے قبول کرو یہ احسان بارہ آنے جینام یہ تو انصاف ہے اس کا حق ہے اس کا گھوڑا ہے اس کی گاڑی اس کی اپنی ذات یہ تینوں استعمال ہوئی ہے خدمت میں تو انصاف یہ کرایا ہے یہ تو اس کا حق ہے انصاف ہے یہ دینا پڑے گا اور پچیس پیشے ہماری طرف سے قبول کرو ہے دیا بلوہ پہ نہیں لے مجھے نہیں سکتے یہ معمول تھا انصاف اور احسان کی مسان ہے پچیس پیشے احسان اور پچیس پیشے انصاف اس کا حق انصاف ادا کرنے سے حق ادا ہوتا ہے اس مجھے نہیں نہیں باتا یہ سب نے گر جانے گا میوی کا حق ہے تو میوی کو پیشے دیلو میوی کا پیشے دیلو میوی پیشے دیلو کیونکہ اپنے پیشے اُس پتہ تک عادیب ہوتی ہے مجھے چونکہ ہمارے پر علم میں آخر زمان میں جہل پیل جائے گا یہ جہل کھلا ہوئے سب کھاک انشاء اور احسان مخلوق احسان انشاء ہو یانور ہو دشمن ہو دوست یہ ہر واغیب ہے انشاء پہنے پھر کوئی فتنہ نہیں ہوگا محبت تو بھی جیسے آج میں آپ نے گاڑی نہیں کرتا سمجھ میں یہ بات معاشرہ اسلامیاں اسلامی مہور اسلامی رہن سے نہیں سکو کر دیں جب وہ نہیں ہوگا تو پھر دعوت نہیں پھین لے گی اداوت ہوگی پھر ان کا معاشرہ پھر رہو ان میں انساء نہیں ہے ان میں احسان نہیں ہے کہ وہ اپنے روٹی پر دال کھینسنے کی بات ہوگی روٹی تو ہے دال لائے روٹی میں دالتے مثال ہے لڑائی میرا تو میرا ہے تیرا ہے وہ بھی میرا یہ نہیں سکھایا یہ نہیں سکھایا یہ سکھایا ایمان سکھایا عبادات سکھائی اخلاق سکھائے احسان سکھائے اس کی تبلیغیں پانچ کاموں کے فقط نہیں ہیں اس کی تبلیغیں انہوں نے سوا جائے گا پانچ کام جائے گا پانچ کام جائے گا سمجھنے اس بات احسان اب میں کیا کہ عباد نمی ہوگی تو یہ کرنی ہے اس کیتے ہیں جائے گا یا ہے جائے گا انہوں نے کا جائے گا دائیں